بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جندی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکے اور امید کرتی ہوں کہ آپ جو بھی آپ کو وضائف یا آپ کو بتایا جائے یا کوئی ٹیپ وغیرہ بتائی جائے یا کوئی عملیات کے بارے میں بتایا جائے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے بہت خود سے فرمائش پر ویڈیو کو تیار کیا جاتا ہے اور آپ تک لائے جاتا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائیں اور آج میں آپ کو پھر سے ایک بالوں کے لیے بہت خود زیادہ فرمائش پر بہت خود زیادہ پسند کی گئی ہے ہماری ٹیپس تو بس اتنا سکوں گے کہ آپ بس ہم اپنی بہن کو یاد رکھتے ہیں چہرے اور جیسے چھوڑی پر بال ہو جاتے ہیں سخت بال ہو جاتے ہیں مردوں کی طرح مشابہ ہو جاتے ہیں جیسے مردوں کو شیو آتی ہے اسی طرح پھر خواتین کو بھی آتی ہے مرد ازراد بھی اپنے چہرے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں الحمدللہ آپ ایک دفعہ ضرور اس کو سنیں ویڈیو کو ضرور سنیں آپ کو خود اچھی لگے گی تو ضرور ایک دفعہ استعمال کریں چہرے کے غیر ضرورے باروں سے پریشان ہو اگر آپ میں سے کوئی بھی یہ کیونکہ چینل خواتین کے لیے ہے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ خواتین کے بارے میں ہی بات ہی جائے اور خواتین کے لیے ترہ ترہ کی جو چیزیں ہیں جو ہمارے میری پخود سیاسی جو ہیں استادزہ جو ہیں ٹیچرز جونسی ہیں جو ہمارے مدارس کی ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے چینل پر مطلب کہ سسکرائب ہوتی ہیں تو ان سب کے لیے بہتر ہوتا ہے کیونکہ میری پتلک جو ہیں الحمدللہ خواتین سے ہیں تو آپ ایک بات یاد رکھیں جو میں طریقہ یہ ٹوٹ فا آپ کو بتانے لگیوں صرف آپ وہ ہی کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے چہرے کے بات تو کیا آپ کے چہرے کی جتنی بھی پروپلمز ہوں گے الحمدللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے اور آپ ترہ ترہ کے ٹوٹکوں سے یا کوئی ترہ ترہ کی چیزوں کو آپ استعمال کریں میں طریقہ بتاؤں گی بس آپ نے وہ طریقہ ہی استعمال کرنا ہے آپ یقین مانے اگر آپ وہ طریقہ استعمال کرتے آپ کے چہرے کے بات ختم ہو جائیں گے آپ نے کیا لگ کرنا ہے کوئی چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہونی آپ کو چہرے کی غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ بھی آج میں بتاؤں گی اور یہ وظیفہ آپ کے ٹوٹکوں کے استعمال کرنے سے پہلے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی ورکت سے آپ کے چہرے کے بال بھی ختم ہو جائیں گے آپ کے چہرے کی جتنی بھی چھائیں سیاہیں اور خاص کر ان بھائیوں کے لیے ایک میرے بھائی ہیں سسکرائبر ہیں انہیں کہا کہ بھاجی مجھے گوشت خور جو ان سے ہیں سکن پر دانے نکلتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی وظیفہ یا کوئی دعا بتا دیں یا پھر کوئی میڈیسن بتا دیں تو بھائی آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر اگر دانے ہیں گوشت خور دانے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو غیر ضروری بال اگر خواتین کے ہیں تو ان کے لیے بھی اگر کسی کے چہرے پر چھائیں سیاہیں دا دھبے ہیں تو ان کے لیے بھی تو یہ وظیفہ ضرور کریں اور یہ طریقہ استعمال کریں ہر نماز کے بعد آپ نے یا جمیلوں کے تصویر پڑھ کر اپنے چہرے پر جو ہے دم کرنا اپنے ہاتھوں پر پھوک مار کے دم کر کے اپنے چہرے کے پر پھیر لیں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے چہرے کے تمام پرابلم یہ ختم بھی ہو جائیں گے اب آپ اس کا دوسرا طریقہ سنیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لیمو لینا ہے جب آپ اپنے چہرے کے بانوں کا مسئلہ ہے آپ کو بانوں کی پریشانی آ رہی ہے آپ نے چہرے کے جو بال ہیں ان کو آپ نے ختم کرنے کے لیے لیمو آپ نے چند کترے لیمو کے بس لیمو ہی لینا ہے ٹھیک ہے اور دو ذرہ چند کترے لیمو کے آپ لیلیں چھے سے سات کترے لیمو کے لیلیں اور میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا نمک آپ نے لینا ہے اب نیمو کے اندر جو انسا ہے لیمو میں نمک کو اے مطلب کہ آپ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اب اس کو اچھی طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہاں پہ جو ان سے ظاہر ہے میرے ساتھ بہت سے جو خواتین ہیں ان کا تلق جڑا ہوتا ہے تو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ان سے آپ کے بارے میں بات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جو میری بہن یا کوئی اس طرح میرے جو خیبر میں پریشان ہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی مدد کی جائے تو ان سے ہی میں پوچھ کر آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں آپ لیمو کے اندر نمک تھوڑا سیٹ کر کے جہاں سے آپ نے بال اتارے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ ویکسن سے آپ نے اتارے ہیں یا کسی اور چیز سے اتارے ہیں لیکن لوہا استعمال نہیں کر سکتے لوہا خواتین کے لیے حرام ہے لوگے کا استعمال نہیں کر سکتے اب آپ نے وہ کیا کرنا ہے لیمو والا جو نمک اور لیمو کا پانی آپ نے لیا ہوا ہے وہ اس جگہ پر لگانے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ الحمدللہ تین دفعہ یہ کر کے دیکھیں آگے چہرے پہ ایک بھی بال رہا تو پھر ضرور کہیے اس بہن تین سے چار مرتبہ لیمو کا کترے اور نمک ملا ہوا لگائیں گے اپنے چہرے پہ انشاءاللہ انشاءاللہ تین دفعہ جو ہے اپنے چہرے پہ اچھا یہ اپلائی جنزہ ہے آپ نے تین دن کرنا ہے تین دن میں اس لئے کہتی ہوں ایک دن دو دن تیسرے دن جنزی ہے تیسرے دن جو بالوں کی گروت جنزی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جب اس کے مسام ہوتے ہیں جہاں پر اپن پورز ہوتے ہیں ان کے اندر جب یہ لیمو کا جنزہ ہم رکھتے ہیں آپ کو کوشش کریں کہ جو لیمو ہم استعمال کریں وہ رات کے ٹائم آپ استعمال کریں جو لیمو آپ استعمال کرو وہ رات کے ٹائم استعمال کرو دن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن رات کو بھی اپلائی کر کے اپنے چہرے پہلکا سو جانا ہے ساتھ میں آپ اپنی جو ہے وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اپلائی کیجئے اپنا بخور زیادہ کیا لکھے گا دوگوں میں یاد رکھے گا لحافظ